موسیقی نمسکار اداب ستھ سکال میں نریش کوشل دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کے اور سے آج لے کر آئے ہوں ہرینا شتی والے کا ایک تازہ ترین سماچار اس کو ایک پرشن کے شاہر شروع کرتے ہیں کیا ہرینا شتی والے کا جو چوتھا فلور ہے یعنی کہ چوتھی منجل ہے اس کا منظر اس کا نظارہ اکٹوبر میں کچھ بدلہ بدلہ نظر آئے گا جی ہاں یہ کارن ہے اس کا کیونکہ چوتھی منجل جو ہے وہ ایک طرح سے ہرینا شرکار کی جو شکتی ہے پوری وہ چوتھی منجل پر ہستیت ہے مکھے منطری کا ستی والے کارنے ان کے پردان ستیو کا کارنے اور ہرینا شرکار کے مکھے ستیو کا کارنے بھی چوتھی منجل پر ہی تھت ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شرکار کے جو پرشاشنک دھانچہ ہوتا ہے اس کی دھوری مکھے ستیو ہوتا ہے اور جو مکھے منطری کا راجنیتک اور پرشاشنک کارنس انچالن ہے اس کی دھوری ایک طرح سے پردان جو ستیو ہوتے ہیں مکھے منطری کے ان کو مانا جاتا ہے دونوں ہی ادھیکاریوں کا دونوں ہی پزوں کا یہاں پر شیر بدل ہونے جا رہا ہے ایک اور جہاں مکھے منطری کے پردان ستیو راجیش کھلر ہیں ان کی نکتی ہو گئی ہے ویش بینک اس ایکجیکٹیو ڈائریکٹور اور بہت ہی سمبھاونا ہے کہ وہ اس بار نئی نیوکٹی پر چلے جائیں گے حالانکہ مکھے منطری کا یہ ویشیشا ادھیکار بھی ہوتا ہے یا کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کی اپنی شرکار ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مکھے منطری چاہیں تو ان کی بات مان کر پردھان شتیو کے جو پت پر نکتی ان کی آگے چلائی جا سکتی ہے یعنی کہ ویش بینک میں ان کو جانے سے روکا جا سکتا ہے میری براد ہے راجیش کھلر جی سے راجیش کھلر جو کہ ایک بہت ہی انبھوی 1988 کے آئی ایس ادھیکاری ہیں بہت ہی انبھوی ہیں پہلے بھی بہت اچھ پدوں پر رہ چکے ہیں اور منوہرلال خٹر جی کے پہلے کاریکال میں بھی وہ پردھان شتیو کے عوضے پر تینات رہے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ راجیش کھلر اس بار جانا ہی چاہیں گے کیونکہ امریکہ میں ان کی نکتی واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ بھوٹان بانگلہ دیش اور شری لنکا کا اور بھارت کا تو وہ تو خوابہ بھاوک ہے کریں گے پردھانی دیتو ان دیشوں کا پردھانی دیتو جو ہے وہ بشو بینک میں کریں گے امریکہ ان کا جانے کی پراثمت مانی جاتی ہے کیونکہ ان کا پریوار خاص کر کے ان کا بیٹا وہیں پہ سیٹل ہیں اور پچھلی بات بھی پچھلے سال بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی نفتی جو ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ جانا چاہتے تھے لیکن چرچہ ستروں کی یہ ہے کہ مکہ منطری نے ان کو پچھلی بار جانے سے روک لیا تھا اب چرچہ کریں کہ ان کی جگہ کون یہ بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے بڑے ادھکاری ہیں سینیورٹی میں اگر ہم ان کا نام لے تو آئی ایس افشلوں میں سینیورٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کو سنیل گولاتی ہے ویجے بردن ہے امہ شنکر ٹی وی این پرشاد ویرندر کنڈو اور پرنب کشور الوک نگم دیرہ کھنڈیل وال لیکن پردھان منطر پردھان سیٹیو کا جو پاد ہوتا ہے وہ کوئی سینیورٹی کے حساب سے نہیں ہوتا مکہ منطری کا یہ پریروگیٹیو ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سینیر ادھکاری یا جو دوسرا ادھکاری ہو اس کو وہ اپنا پردھان سیٹیو نکت کر سکتے ہیں یا ایچی ایس سے ملک سے بھی وہ جو دوسرا جو سیکنڈ انکمان جو ہوتا ہے وہ ڈیپٹی پرنسیبل سیکٹری بھی رکھ سکتے ہیں تو جن ناموں کا زیادہ چرچہ ہے جن کی کیا شرعہ زیادہ یا سمبھاونہ زیادہ برکت کی جا رہی ہیں ان میں پہلے نام آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھی امہ شنکر جی کا بھی نام چرچہ میں چل رہا ہے تو سمبھاونہ اس لیے سنجیب جی کی زیادہ ہے کیونکہ پہلے بھی وہ جب پچھلا کارے کال تھا منوہ لار کھٹر جی کا اس میں بھی وہ پہلے پردھان سیٹیوی کے پاس پر رہ چکے ہیں اور بہت ہی انبھاوی ادھکاری مانے جاتے ہیں تو اس طرح سے ناکہ بھی امہ شنکر کا جو ہے وہ پلڑا زیادہ بھاری رہ سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس پو جو ہے مکھ منتری اپنا پردھان سیٹیو نکت کریں گے اب رہی بات مکھ سیٹیو مکھ سیٹیو کے پاس پر کشنی آناند اروڑا ویراج مان ان کی سیوہ نبریتی آگامی تیس ستمبر کو ڈیو ہے تو اکٹوبر میں کون ہوگا مکھ سیٹیو یہ بھی ایک جو ملین ڈالر کشن ماننا جاتا ہے تو جیسا میں نے ابھی ورشتہ کرم میں نام لی ہیں ادھکاریوں کے ان میں ایک نام جو سب سے زیادہ چرتید ہے وہ ہے ویجی بردن تو ایسی سمبھاو راجنیتی شیطروں میں پرشاشنی شیطروں میں کہ ویجی بردن اگلے مکھ سیٹیو اور اسی کے ساتھ ہم پھر ایک بار بتا دیں کہ راجیش کھلر کی جو جبتی ہے وہ کیندری کیبنٹ جس کے جو چیئرمن جس کو چیئر کرتے ہیں پردان منتری نردر موڈی امیت شاہ بھی اس کے سدرسے ہیں کمیٹی کے لیکن اسے اپوائنٹمنٹ کمیٹی میں امیت شاہ اس لیے نہیں آپ آئے کیونکہ وہ ایمز میں داخل ہے تو جو دوسری نکتی راجیش کھلر کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے وہ ہے ایٹی نائن بیعت کے سمیر کمار کی جو ایشیائی وکاس بنک کے ایڈی بنائے گئے ہیں جو یہ اسم میگالے کیڈر کے ایک ادھکاری ہیں تو ہمارا جو ہم نے جیسے شروع میں کہا کہ چوتھی منجل جہاں سے سرکار کی دو دھوریاں چلتی ہیں ایک پرشاسنک دھانچے کی دھوری اور دوسری راجنیتک اور پرشاسنک دھانچے کی یعنی مکہ منطری کی اپنے سرکار چلانے کی دھوری تو دونوں ادھکاری جو اگر نئے ادھکاری آتے ہیں تو یہ بڑی سمبھاونہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا عملہ بھی ان کے پرسندیدہ قسم کا ہو سکتا ہے تو کہنے کا پھر یہی ہوئی پرائے کہ اکٹوبر لائے گا کچھ نیا بدلاب کچھ نیا نجارہ سیول سیچی والے حریانہ کی چوتھی منجل پر آنے والے اکٹوبر میں تو آگے پھر جو چرچہ وشہ آگے بڑھے گا وہ بھی ہم آپ کو جان کری دیں گے ہم اپنی بات کو یہی سمابت کرتے ہیں بہت 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 دھنے بات نمسکار تازہ آپ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں